اس سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں جو لوگ مسلمان ہیں اور جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ طلاق کا پورا پروسیجر قرآن میں دیا ہوگا ہے ہمارے لئے قرآن کے اس پروسیجر کے علاوہ کوئی بھی قانون ماننے نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے اگر اس کے تحت کوئی طلاق نہیں دیتا خلا نہیں لیتا تو وہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے لہٰذا یہ بحث کی بات ہی نہیں صرف قرآن کا قانون بس صاحب کو لکھایا ہے ہندوستانی پورے دنیا کے مسلمانوں کو کوئی قانون ماننے نہیں ہے اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ راج نیتی ایک سڑینت ہے کیا جو اگرم بحث لوگ سبب میں آگئی کچھ نہیں پہلے لوگ ان عورتوں کو نیائے دیں جنہیں شوہروں نے ایکسپٹ نہیں کیا جو سڑکوں پر پھر رہی ہیں شوہر کا گھر ڈھونڈتی پھر رہی ہیں ان عورتوں کو دنیا آئے دیں انہیں نیائے دیں جنہیں گجرات میں مارا تھا انہیں نیائے دیں جنہیں دنگوں میں مارا ہے سکیہ جعفری کو انصاف دیں وہ محیلہ نہیں ہے وہ مسلم محیلہ انصاف پانے کی مستحب نہیں ہے فرسن اللہ ہے ذاتی معاملات ہیں کیسے شادی کرے گا کیسے پوجا عبادت کرے گا کیسے طلاق دے گا سب قرآن میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآن کا قانون ہے وہی ہونا چاہیے تن طلاق دے گا ہمارے مذہبی معاملات میں کونسی ایسی بات ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے سب جانتے ہیں دیش کا خزانہ کیسے لٹا کوئی سٹنگ سے کوئی فائدل پھوڑی ہے جس دن چار سپریم کورٹ کے جیجز نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ انہی زندہ سے انصاف چاہیے اسی دن پورے دیش کو سٹنگ پر آجانا چاہیے تھا جس دن ایک ریٹارڈ آنریویل جیج نے سپریم کورٹ کی یہ کہا کہ چیف جسٹس کوئی فیصلہ خود نہیں کرتے تھے فیصلے باہر سے آتے تھے اسی دن لوگوں کو سٹنگ پر آجانا چاہیے جہاں نیائی ہی نہیں رہ گیا سپریم کورٹ ختم ہو گئی اور رہ کیا گیا سپریم کورٹ